مراکش کی ٹیم پرتگال کو ہرا کر ورک اپ فٹبال کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی نئی تاریخ رکم ہو گئی رونالڈو کی ٹیم پرتگال ٹارنمنٹ سے باہر رونالڈو روتے ہوئے سٹیڈیم سے واپس آئے مراکش کے یوسف نصیری نے 42 میں منٹ میں گول سکور کیا پرتگال نے مراکش کے گول پر تابر توڑ حملے کیے مگر گول کیپر یاسین بونو نے پھرتی سے ایک ای ہملے روک دیئے مراکش کے فورڈز نے بھی کچھ چانس مس کیے خلصاختہ جلاوتنی ختم اسحاق دار کے بعد وزیر آزم شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز بھی وطن واپس پہنچ گئے سلیمان شہباز غیر ملکی ائرلائن کی پرواز سے راڑ ڈیر بجے کے قریب اسلام آباد ائرپورٹ پہنچے سلیمان شہباز سعودی عرب سے ہوتے ہوئے برطانیہ سے پاکستان آئے سلیمان شہباز اسلام آباد سے نجی تیارے میں لاہور پہنچے شہباز شریف نے بیٹے اور بہو کا استقبال کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ائرپورٹ پر گرفتاری سے روکتے ہوئے سلیمان شہباز کو تیرہ دسمبر تک سرنڈر کرنے کا حکم دے رکھا ہے عمران خان نے کہا کہ چودری پرویز اللہی پنجاب حکومت تھوڑی دیر اور چلانا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت ختم کرنے کے حوالے سے جیسا میں کہوں گا وہ ویسا ہی کریں گے پرویز اللہی نے دوبارہ وزیراعلا بنانے کا مطالبہ بھی نہیں کیا ایک انٹرویو میں بات کرتے ہوئے عمران خان نے جینرل ریٹائرڈ کمر جعوید باجوا پر نئے الزامات لگا دیئے کہا موجودہ حکمرانوں کو این آر او ٹو جینرل باجوا نے دیا جینرل باجوا کہتے تھے پی ٹی آئی سے کوئی ٹکٹ نہیں لے گا وہ کہتے تھے اگلی باری نون لیگ کی آ رہی ہے باجوا شہباز شریف کو جین میں سمجھتے تھے عمران خان نے کہا کہ جو لوگ حکومت تبدیل کرنے میں ملاوث تھے وہ سب میر جعفر اور میر صادق ہیں عمران خان نے دعویٰ کیا کہ جینرل باجوا نے کہا تھا کہ عثمان بزدار کو ہٹا دے اور علیم خان کو وزیراعلا بنا دے بزدار کو ہٹانے کے لیے جینرل باجوا کا مطالبہ عجیب تھا میں نے کہا کہ علیم خان پر بڑے الزامات ہیں اسے وزیراعلا نہیں بنا سکتا پرویز علاہی سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ علیم خان کی حمایت نہیں کریں گے واضح رہے کہ علیم خان نے کہا تھا انہیں عمران خان نے نیپ کے ذریعے جیل میں بند کر آیا تھا چہدری شجاعت حسین کے بیٹے سالک حسین کی لندن میں نباز شریف سے ملاقات چہدری شجاعت حسین کا پیغام پہنچایا ملاقات میں مریم نواز بھی موجود تھی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں چہدری سالک حسین نے کہا کہ مونس سلاحی نے حکومت میں جانے سے پہلے چہدری شجاعت حسین کو اعتماد میں نہیں لیا تھا وہ جب چاہے رابطہ کر لیں انہیں کوئی مسئلہ نہیں سیٹ اپ نہیں لوگوں کی نیتیں تبدیل ہو رہی ہیں چہدری شجاعت حسین کو پارٹی صدارت سے ہٹانے والے آج بھی ان سے رابطے کرتے ہیں اور شام کو ساتھ بیٹھتے ہیں ان لوگوں کو تھوڑی شرم آنی چاہیے پاکستان کی تقریباً نصف آبادی کے لیے مہنگائی اہم ترین مسئلہ بے روزگاری اور غربت کو ملک کے اہم مسائل قرار دینے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ اپسوس پاکستان نے عوام کی آرہ پر مبنی نیا سروے جاری کر دیا خزشہ سروے میں چالیس فیصد لوگ مہنگائی اور اہم مسئلہ کہتے تھے یہ تعداد انچاس فیصد تک جا پہنچی بے روزگاری پر تشویش کا اظہار کرنے والے پاکستانیوں کی شرعہ گیارہ فیصد سے اٹھارہ فیصد ہو گئی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کو اہم مسئلہ کہنے والے پاکستانیوں کی شرعہ تین فیصد تک کم ہو کر چار فیصد تک آ گئی بلوچستان کے تین ازلہ لسبیلہ حب اور زلہ پشین میں بلدیات انتخابات کے لیے پولنگ شروع پولنگ شام پانچ بجے تک جاری رہے گی زلہ حب میں کل ایک سو اٹس وارڈز میں سے بتس وارڈز میں امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے دو وارڈز پر امیدواروں کی وفات کے باعث انتخاب ملتوی زلہ لسبیلہ کے کل ایک سو چھالیس وارڈز میں سے ستائیس پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے نواز شریف کا امران خان کو چیلنج کسی ایک منصوبے کا نام بتائیں جو شروع کر کے پورا کیا ہو ایک پشاور میٹرو بنائی اس پر بھی نیب کا کیس بن گیا بلین ٹری اور القادر ٹرس میں جب پچاس ارب روپے کی کرپشن سامنے آئے گی تو رونگ ٹے کھڑے ہو جائیں گے کہاں امران خان پر کرپشن کے الزامات نہیں ثبوت ہیں بچے بچے کی زبان پر توشہ خانہ چوری کے قصے ہیں سر سے پاؤں تک کرپشن میں ملاوث شخص دوسروں پر کرپشن کے الزام لگا رہا ہے ہم پر تو مفت میں ہی کیس بنتے رہے مفت میں جلا وطن کیا گیا امران خان کے کہنے پر شہزاد اکبر نے شہباز شریف پر کرپشن کے جھوٹے الزام لگائے ڈیلی میل کی معافی کے بعد امران خان شہزاد اکبر اور تحریک انصاف کو اپنا سر شرم سے جھکا لینا چاہیے ہم عدلیہ کو ٹھیک کریں گے امید ہے نئے آرمی چیف اپنے ادارے کو ٹھیک کریں گے سپریم کورٹ کے جھج جسس منصور علی شہ کا کراچی بار کے عشائے سے خطاب کہا عدلیہ کو دائرہ اکتیار میں رہ کر کام کرنا ہوگا ملک میں عدالتی ون مین شو نہیں چلنا چاہیے عدلیہ کو دس سال کی پلاننگ کرنا ہوگی اس وقت تو ہماری کوئی پلاننگ ہی نہیں سو موٹو کا استعمال بھی دھیان سے کرنا چاہیے مستقبل کی بات کرنا ہوگی ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا ہوگا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ججس کی تائناتی سینئورٹی کی بنیاد پر ہونی چاہیے اس وقت جوڈیشن کمیشن کے ججس کی نامزدگی رولز کو ٹھیک کرنا ہے ادارے کو غیر سیاسی ہونا ہے ادارے کو سیاست سے پاک رکھیں سپریم کورٹ کے سابق سینئر جج جسٹس ریٹائرڈ مقبول باکر نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی خلاف ریفرنس بھیج کر عدلیہ کے خلاف سازش کی گئی لیکن ججس نے اس سازش کو ناکام بنایا امران حکومت میں بنایا گیا ہیروین کیس جھوٹا نکلا رانہ سناولہ بے گناہ ثابت انصداد منشیات کی عدالت نے بری کر دیا الزام لگانے والی انٹی نارکوٹکس فورس کے دو گواہ افسران نے الزام بھی مسترد کر دیا کہا نہ ان کے سامنے ہیروین برامد ہوئی نہ انہوں نے ہیروین برامد ہوتے دیکھی نہ مقدمے کا کچھ علم ہے اے این ایف نے خود ہی انہیں گواہ بنا لیا تھا عدالت کا شریک ملزمان کو بھی رہا کرنے کا حکم رانہ سناولہ کو یکم جولائی 2019 کو گرفتار کیا گیا تھا 24 دسمبر 2019 کو لاہور ہائی کورٹ نے زمانت منظور کی تھی پی ٹی آئی دور حکومت کے وزیر شہریار آفریدی نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس رانہ سناولہ کے خلاف مکمل ثبوت موجود ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا اللہ اور رسول کی قسمیں کھانے والے جھوٹوں کو آج توبہ کرنی چاہیے کراچی کے علاقے نیو کراچی گبول ٹاؤن کے قریب فائرنگ سے تین بھائی جام بھاک پولیس نے ابتدائی تحقیقات میں ذاتی دشمنی کا شبہ ظاہر کر دیا کہا تینوں بھائی چوکی دار ہیں چھے سے سات ملزمان نے فائرنگ کی واقع کی جگہ سے نائن ایم ایم کے چودہ اور تیس بور کے بارہ خول ملے ہیں مقتولین کے رشتہ دار نے بتایا کہ تینوں بھائی کام سے چھٹی کر کے گھر جا رہے تھے گبول ندی منشیات فروشوں اور جرائم پیش آفراد کا گھڑ ہے ممکنہ طور پر جرائم پیش آفراد نے فائرنگ کا نشانہ بنایا ابھی تو چار مہینے ہو گئے کچھ بھی نہیں کیا بے یاروں مددگار بیٹھے ہیں ان کا کون وارث والی وارث کون ہے نہ ایم پی ہے نہ ایم این ہے نہ کوئی بھی کچھ بھی دینے کے لیے تیان تو ہم جائیں کدھر کس کے پاس جائیں ہم انتظامیہ میہر کے سپریوں بند میں کٹ لگا کر شگاف پر کرنا بھول گئی سیکرو دیہات اب بھی پانی کی لپیٹ میں زندگی دشوار ہو گئی اس علاق کے باعث اکتیس اگس کو بند میں شگاف ڈالا گیا تھا حافظ آباد میں یوریا خاد مارکٹ سے غائب کسان تلاش میں دربدر پھرنے لگے گندم کی فصل کی بہائی کرنے والوں کو پریشانی کا سامنا امران خان کو کس نے لڑوایا فوج سے میں کہتا ہوں کہ ہمارے اپنی اندر کی بندے ہونے لڑایا لیکن یہ جو امران خان کہہ رہا ہے ابھی کہ میرے ساتھ جنرل باجوہ نے ڈبل گیم کیا ہے آپ دونوں کے بڑے قریب رہے ہیں جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ کوئی ڈبل گیم کیا ہے باجوہ صاحب کہا اور جو امران خان صاحب کا جو لوگوں نے کرایا نا میں ذاتی طور پر آپ کو کہا رہا ہوں کہ کچھ چیزوں میں میں انوال رہا آپ کے پروگرام میں یہ کہا رہا ہوں ساری باتیں ہونے کے بعد ہمارے لوگوں نے تھوڑی زیادتی کی باجوہ صاحب کے بارے میں جذبان استعمال کی جو ان کو کہا برا بلا مجھے انہیں خود کہا کہ سردار صاحب کی میں نے کہا جی دفع کرو چھڑو کر لگو یہ کوئی طریقہ ہے چونکہ ان کو پتت ہے کہ یہ سمیتا ہے پی ٹی آئی کے اندر کے لوگوں نے امران خان کو فوج سے لڑایا پارٹی کے اندر لوگوں کی پارٹی کا عیادت پر نظر ہے پارٹی کے خلاف اخباروں کی شہ سرخیوں کے لیے فوج اور پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں وزیر آزم آزاد جمہو کشمیر سردار تنمیر علیہ السخان کی پروگرام جرگہ میں سلیم صافی سے گفتگو کہا امران خان کا جنرل باجوہ پر ڈبل گیم کا الزام حقیقت کے خلاف ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے جنرل باجوہ کی خلاف غلط زبان استعمال کر کے ان کے ساتھ زیادتی کی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ تیرین امران خان کی بیٹی ہے اس کے کئی ثبوت موجود ہیں امران خان نے خود بھی کبھی اس کا انکار نہیں کیا مبینہ بیٹی کو کاغذات نام زدکی میں ظاہر نہ کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے امران خان سے جواب طلب کر لیا تحریر حکمہ عدالت نے قرار دیا کہ پیٹیشن کے مطابق امران خان نے بچوں کی تفصیل میں دو کا ذکر کیا ایک کی معلومات چھپائیں دراصل امران خان کے تین بچے ہیں عام انتخابات میں کاغذات نام زدکی جمع کراتے وقت غلط معلومات دی گئیں پیٹیشنر کے وکیل نے عدالتی نظیر پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر معاملہ دیکھ سکتی ہے عدالت نے امران خان اور الیکشن کمیشن سمیت تمام فریقین کو دو ہفتوں کے لیے پری ایڈمیشن نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین کے وقتہ سے آئندہ سمات پر دلائل طلب کر لیے ایمکی ایم نے کراچی کے تین ازلہ اور حیدر آباد کے ایڈمینسٹریٹر کے نام فائنل کر لیے ذرائع کے مطابق کراچی زلہ وستی کے لیے فرقان عطیب اور شرکی کے لیے شکیل احمد کا نام فائنل زلہ کورنگی کے لیے محمد شریف اور حیدر آباد کے لیے فاروق خان کا نام فائنل چاروں رابطہ کمیٹی کے ارکان ہے نام گورنر سن کو بھیجوا دیے گئے ایک دو روز میں نوٹیفیکیشن متوقع تمام ایڈوٹائزرز بل بورڈز ہٹا لیں ورنہ اگلی ہفتے سے کارروائی ہوگی گورنر سن نے خبردار کر دیا ایڈمینسٹریٹر کراچی سیفو رحمان کے ہمراہ علادین پاک کا دورہ کہا خوبصورت پارک بنے گا جس سے ہم جنا پارک کا نام دیں گے اب کراچی میں رات اور دن ترقیاتی کام نظر آئیں گے ملتان ٹیسٹ کا تیسرا روز انگلینڈ آج دو سو دو رنس پانچ کھلاڑی آؤٹ سے دوسری اننگز آگے بڑھائے گا ماچ کے دوسرے روز پاکستانی بیٹرز دھگا دے گئے پہلے سیشن کے کھیل میں آٹھ وکٹے گر گئیں ابراہ رحمت کی ساری محنت پر پانی پھر گیا پاکستان ٹیم پہلے اننگز میں دو سو دو رنس پر دھیر ہو گئی بابر آزم نے پچھتر اور ساؤس شکیل نے ترے سٹھ رنس بنائے مستری بولر ابراہ رحمت دیبیو ٹیسٹ دس وکٹے لینے والے پاکستان کے پہلے سپینر بن گئے دوسری اننگز میں تین انگلیش شیروں کا شکار کیا پہلے اننگز میں سات وکٹے حاصل کی دیبیو ٹیسٹ پر پاکستان کے لیے سب سے زیادہ گیارہ وکٹو کا ریکارڈ سابق فاس بولر محمد زاہد کے پاس ہے ابراہ رحمت کے پاس یہ ریکارڈ توڑنے کا موقع موجود ہے انگلیش ٹیم کی پانچ وکٹے ابھی پاکی ہیں میاں وحیدو رحمان پی ٹی آئی کے آفیس آف انٹرنیشنل چپٹر کے ڈپٹی سیکیٹری کے عہدے سفارق میاں وحیدو رحمان ڈیلی میل کے خلاف شہباز شریف کے داماد عمران علی یوسف کے وکیل تھے عمران علی یوسف کہتے ہیں شہباز شریف کا داماد ہونے کے سبب مجھے بھی اس میں گھسیٹا گیا کہا کہ اس کی کارروائی شروع ہوتے ہی ڈیلی میل نے عدالت سے باہر سمجھوتا کرنے کی پیشکش کرنا شروع کر دی تھی تین چار آف ورز ہم نے مسترد کی لیکن پھر کچھ شرائط پر سمجھوتا ہو گیا کہا تاریخ میں پہلی بار کسی برطانوی اقبار نے پاکستانی وزیراعظم سے موفی مانگی ہے یہ بات واضح ہے کہ اس معاملے میں کون لوگ ملوث تھے قیامت کے دن ان کا گریبان اور میرا ہاتھ پوکا آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کا کوئٹہ اور طربت کا دو روزہ دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق جوانوں اور افسران سے گفتگو میں آرمی چیف نے کہا کہ بلوچستان میں امن اور سازگار محول پیدا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی پائیدار امن کے لیے سماجی اور اقتصادی ترقی کو یقینی بنایا جائے گا آرمی چیف نے یادگار شہدہ پر فاتح خانی کی اور پھول رکھے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ اور سکول آف انفینٹری کا بھی دورہ کیا کوئٹہ آمد پر کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل آصف رفور نے استقبال کیا اسلامی تعاون تنظیم امت مسلمہ کی ترجمان ہے مسلم ممالک سماجی معاشی مسائل کا تحفظ کر رہی ہے مسئلہ کشمیر سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی سیکیٹری جنرل او آئی سی سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کہا افغانستان کے لوگ او آئی سی کی حمایت کے منتظر ہیں پاکستان فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ ملا کر کھڑا ہے سیکیٹری جنرل او آئی سی نے کہا او آئی سی مسئلہ کشمیر پر چار دہائیوں سے پاکستان کی مدد کر رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں کسی بھی غیر قانونی اقدام کی مخالفت کرتے ہیں سعودی وزارت حج نے کہا کہ نوے دن کے لیے جاری عمرہ ویزا کی مدت میں توسی نہیں کی جا سکتی بچوں کے ساتھ عمرہ پرمیٹ کے لیے کم از کم عمر کی حد پانچ سال متعین کی گئی ہے پانچ سال سے چھوٹے بچے والدین کے ساتھ مسجد الحرام آ سکتے ہیں خیبر پختونخواہ میں پہلے مرکز برائن صداد متشدد انتہا پسندی کا افتتہ سوبائی وزیر کامران بنگش نے کہا کہ مرکز گھرے لو تشدد سمیت تشدد کی دیگر اقسام پر بھی تحقیق کرے گا ناشنل ایکشن پلان پر منو ان عمل کرنے میں خیبر پختونخواہ سب سے آگے ہے خیبر پختونخواہ کے علاوہ کسی صوبے میں مرکز برائن صداد متشدد انتہا پسندی نہیں مرکز برائن صداد متشدد انتہا پسندی میں 25 فیصد فیلوشپ میڈیا پرسنز کے لیے مقتص ہے 25 فیصد فیلوشپ مدارس کے طلبہ اور 50 فیصد فیلوشپ میرٹ پر دیے جائیں گے برطانوی راج میں قائم ملتان کا گھنٹا گھر ٹوٹ پوٹ کا شکار بحالی کے لیے زبانی کلامی کئی علانات ہو چکے کبھی لائبریری تو کبھی اجائب گھر بنانے کی باتیں لا پروائی کے باعث تاریخی ورثہ زبوحالی کا شکار میگا سٹارز کرکٹ لی گٹھارہ دسمبر سے راول پنڈی میں شروع ہوگی ایوٹ میں چھے ٹیمیں حصہ لیں گی اسلام آباد روائلز بلوچ واریئرز پنڈی بوائلز کراچی نائرز لاہور مہاراجاز اور پشاور پتھانز کی ٹیمیں شرکت کریں گی کرکٹ کے سابق سٹار شو بس ستاروں کے ساتھ ایکشن میں ہوں گے تمام میچز پاکستان کے پہلے سپورٹس چینل جیو سوپر سے براہ راست نشر کیے جائیں گے جیو نیوز کے پرگرام ہسنا منعہ میں فہد مصطفیٰ اور مزبان تابش آشمی میں پشپس کا مقابلہ دیکھنے والوں نے خوب داد دی تابش آشمی مہمان نوازی میں فہد مصطفیٰ کے حق میں دسپردار اور دنیا بھر میں آج پہاڑوں کا دن پاکستان کے خوبصورت پہاڑ دنیا بھر کے سیاہوں کے لیے کشش رکھتے ہیں ہر سال لاکھوں سیاہ خوبصورت پہاڑوں کا نظارہ کرنے آتے ہیں سہرائے تھر میں ندی جھڑنوں اور گرینائٹ کے قیمتی پتھروں پر مشتمل کارونجھر کے پہاڑ پوری دنیا میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں لیدہ زیب رنگوں کے حامل ان پہاڑوں کے مناظر پر انتہائی دلکش اپنی مثالہ موسیقی